اب ہم بات کرتے ہیں سٹیپس اوپ ڈی بیٹا اوکسیڈیشن کے ہمارے پاس سٹیپس ہیں سٹیپس اوپ ڈی بیٹا اوکسیڈیشن تو آپ نے جسٹر جو رییکٹنڈ ہے اس سے بنے ملہ پروڈکٹ اور انزائم یار کر لینا ہے اور ان کو اپنی ہی لفظوں میں لکھ دے رہا ہے ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ایک فیٹی ایسی مجود ہوتا ہے یہ بیٹا اوکسیڈیشن کا سٹیپ نہیں ہے بیٹا اوکسیڈیشن icon میں وہ نہیں ہے یہ ہم نے فیٹی ایسیڈ کو ہم kanvoy keluar کرتے ہیں کو ایسیرن کی مجودگی میں فیٹی ایسائیل کو اے کیونکہ جو فیٹی ایسیڈیے جس نے ان کو ملایا تھا وہ کون سا تھا کو اے کو اے دروایا تھا فیٹی ایسید کے اندر وہ تھائیو کائی نیز انزائن اور ایٹی پی یہاں پہ یوز ہوئی تھی ٹھیک ہے اس کو اے کو اس کے ساتھ لگانے کے لئے اور فیٹی ایسائل کو اے جو ہے وہ بنا رہی ہے اب فیٹی ایسائل کو اے کیا کرے گا یہ اے فی ڈی ہائیڈروجینیشن کے اندر جائے گا ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ ہوگی پس ٹیپ ہوگا بیٹا اوکسیڈیشن کا کیا ڈی ہائیڈروجینیشن تو اس ٹیپ کے اندر کیا ہوگا کہ یہ فیٹی ایسائل کو اے اس میں سے واتر جو ہوگا وہ نکال دی رہے گا یہاں اس میں سے ہائیڈروجین جو ہوگی نا اس میں سے ہائیڈروجین نکال دی رہے گی اور یہ ہائیڈروجین کیا کرے گی فیڈی ایچ کو کنورٹ کر دے گی فیڈی ایچ ٹو کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو انزائن ڈیوز ہوگا وہ کون سا ہوگا اسائل کو اے ڈی ہائیڈروجینیز اسائل کو اے ڈی ہائیڈروجینیز ٹھیک ہے یہاں پہ یہ انزائن ڈیوز ہوگا اور نیچے یہ کیا بنے گا جو فیٹی ایسائل کو اے کی ڈی ہائیڈروجینیشن سے جو سبسٹانس بنے گا وہ ہوگا ٹرانس این اویل کو اے انزائن بھی یاد رکھ لیے آپ نے کیا کہنا ہے آپ نے سیمپل کہنا ہے ڈی ہائیڈروجینیشن ہوگا ہی فیٹی ایسائل کو اے کی یہاں سے ہائیڈروجین ریموو ہوا اس ہائیڈروجین نے ریڈیوز کیا ہے اے فیڈی ایچ ٹو کو اے ساری اے فیڈی کو اور اے فیڈی ایچ ٹو بن گیا اور یہاں پہ جو انزائن ڈیوز ہوگا وہ ہوا اسائل کو اے ڈی ہائیڈروجینیشن تو نیچے بن گیا تو سبسٹانس وہ ہے ٹرانس این اویل کو اے ٹھیک ہے ٹرانس این اویل کو اے جو پتا ہے یہ آگے جی کیا ہوگا ٹرانس این اویل کو اے نے ہائیڈروجین کرنی ہے اس کی ہونی ہے ہائیڈروجین سیکنڈ سٹپ کے ہے ہائیڈروجین تو ٹرانس این اویل کو اے کی ہائیڈروجین ہونی ہے اس کے اندر واتر ایڈ کروایا جانا ہے ٹرانس انایل کو اے کے اندر ٹھیک ہے یہاں پہ water add ربایا گیا ہے تو کیا بن گیا ہے 3 hydroxy acyl کو اے اور یہاں پہ جو enzyme use ہوا ہے وہ ہوا ہے inoil کو اے hydratase inoil کو اے ٹھیک ہے inoil کو اے hydratase ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو 3 hydroxy acyl کو اے 3 hydroxy acyl جو کو اے اب کیا ہوگا اب اس کی ہونی ہے oxidation removal of hydrogen ہونی ہے اس میں سے oxidation کے اندر یہ جائے گا 3 hydroxy acyl کو اے third step کیا ہونی ہے oxidation 3 hydroxy acyl کو اے 3 hydroxy acyl کو اے کو کو اے کے اندر 3 œ keato acyl کو اے کے اندر اور یہاں پہ جو enzyme users کے انتر 3-Hydroxy-Acyl-OA-Dehydrogenase 3-Hydroxy-Acyl-OA-Dehydrogenase آگے اس کے لفنے نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہوا کہ جو Hydrogen Oxidation ہوئی ہے مطلب کہ Hydrogen Remove ہوئی ہے اس Hydrogen نے NAD کو NADH کے اندر Convoid کر دیا ہے جو کہ یہاں پہ Hydrogen Remove ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اس کے بعد at the end تو یہ ہوگا نا 3-Keto-Acyl-OA اس کے اندر کوئے گروپ ایڈ کروایا جانا ہے ایک اور اور یہاں پہ Thio-Lase enzyme ہوگا اور 3-Keto-Acyl-OA at the end ایک Fetty-Acyl-OA کوئے کے اندر ایک F-E-Tie-OA کے اندر Convert ہو جانا ہے جو Fetty-Acyl-OA ہے ہمارے پاس اس نے کیا کرنا ہے اس نے ایک بیٹا ا сок جو ہوگی ہمارے پاس بیٹا ا اکسیڈیشن کے اندر چلے جانا ہے اس نے اگین بیٹا اکسیڈیشن کے اندر چلے جانا ہے اور اس نے کرپ سائیکل میں چلے جانا ہے کرپ سائیکل میں جا کے ایسی ٹائل کو یہ نے کیا کرنا ہے اس نے کرپ سائیکل چلے جانا ہے کرپ سائیکل سے کیا پروڈیوز ہو نہیں ہے NADH اور FADH2 اور جب یہ NADH اور FADH2 ہے اس نے اس لمحل ہونا ہے لیکٹرون ٹرانسپورٹ چین نے اور ATP پروڈیوز ہونے گا تو آئی خوف ہو کہ آپ کو بیٹا اکسیجن کی سمجھ لگی ہوگی لیکن کہ کسی بھی کسی مکنفیوی نا تب کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں thank you so much لائے 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 لائے